اسلام علیکم یو آر واشنگ ای ایڈ ایڈیشن جیسے ہم اوملیٹ بناتے وقت استعمال کرتے ہیں سپائسیز میں آپ نے لال مرچ کا استعمال کرنا کالی مرچ اور نمک وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پودینے کے سوکھے پتے ہوتے ہیں اس کا استعمال کر لیں آپ ان سب چیزوں کو مکس اپ کر لینا ہے اور سین جیسے ہم روٹی بناتے ہیں اس کو طوے پر پھلا دینا ہے آپ نے اسے جو ہے زیادہ تیز آنچ پر نہیں بنانا بلکل ہلکی آنچ پر بنانا ہے یہ آپ کا خول میل ہے اس کے ساتھ آپ منٹ رائٹے کا استعمال کر سکتے ہیں دینے کا رائٹہ جو ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کے نظامین حضام کو بہتر بناتا ہے تو آئیں ہم اس کے فائدے اور بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بیسن کی چلے کے اور کیا کیا فائدے ہیں یا کون کون سے پیشنٹس اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو جو شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ خاص طور پر استعمال کریں کیونکہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے بیسن کی روٹی یا بیسن کا چلہ بہت زیادہ مفید ہے اس کے ساتھ اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں اور آپ جو ہے گندم کی روٹی نہیں کھا سکتے تو آپ بیسن کا چلہ استعمال کریں اس سے آپ کا دنوں میں وزن کم ہوتا ہے اس کو آپ کوشش کریں ناشتے میں استعمال کریں ناشتے میں بنا کر کھائیں اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی اور فروٹ یا کوئی دہی وغیرہ استعمال نہیں کرنا آپ نے اس کو پندرہ دن لگا تار استعمال کرنا ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہوتا ہے آپ کے جسم کی جو اضافی چربی ہوتی ہے ویزیبل فیٹ ہوتی ہے وہ پیگلنا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ ووٹر انٹیک ٹھیک رکھ رہے ہیں دن میں بارہ سے تیرہ گلاس پانی لازمی پھینے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ووک یا ایکسرسائز کو اپنی روز مارا زندگی کا حصہ لازمی بنانا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو سند آئی ہے تو ابھی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تھینکی